فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور جس کا ترجمہ جب مولین اشتیاق صاحب نے اردو میں ترجمہ کیا لطائف علمی کے نام سے کتاب جو اردو میں بھی دستیاب ہے اس میں یہ واقع نقل کیا کہ ابو الوفا ابن عقیل جو ہے ان کے پاس جو ہے ایک شخص آیا اور یہ جو ہے عزر ابن عبدالوحاب جو ہے یہ واقع نقل کر رہے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ابن عقیل میں جب کسی نہر میں گھوتا لگاتا ہوں پہلے ایک گھوتا لگاؤں دو لگاؤں تین لگاؤں تو گھوتا لگانے کے باوجود بھی مجھے جو ہے وہ ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ پانی میرے سر تک پورا اچھی طرح مجھے دھو چکا ہے کیونکہ اچھی طرح ہنے کے گھوتے لگا چکا ہوتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سر سے پون تک پورا جو ہے گیلہ نہیں ہوا ہوں تو گویا کہ وہ غسل کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ اس حالت میں میرا غسل ہو گیا یا نہیں ہو گیا اب میں کیا کروں یہ بات پوچھی تو ابن عقیل رحمت اللہ نے بڑا دلچسپ جواب دیا فرمایا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو نماز پڑھنا چھوڑ دو کیونکہ ظاہر ہے کہ غسل جنابت وہ نہر میں اس لئے کر رہے ہیں تاکہ نماز وغیرہ پڑھیں اور نماز ہی کے لئے غسل کی ضرورت ہے تکہ آپ نے فرمی ہے نماز پڑھنا چھوڑ دو تو وہ بڑا حیران ہو کہ حضرت کیوں نماز پڑھنا کیوں چھوڑ دو تو سات ایک صاحب بیٹھے تھے کہ حضرت آپ یہ بات کیوں فرمان ہیں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو وہ تو غسل کا مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ دو تین دفعہ ڈوپکیاں کھانے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے سر سے پیر تک تو سر پورا میرا جو ہے وہ پانی کے اندر جو غوتہ نہیں لگا ہے میں پورا جو غسل ہوا نہیں تو یہ پوچھ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نماز چھوڑ دو فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ تین طرح کے جو لوگ ہیں ان تین طرح کے لوگوں پر جو ہے وہ جو ہے شریعت جو اڑ جاتی ہے ہمیں ایک بچہ ہے بچے پر شریعت کے حقام نہیں آتے وہ مقالف نہیں ہے ٹھیک بچے سے اور دوسرا دوسرا فرمایا کہ جو ہے وہ ماں یہ کیا کہتے ہیں یہ مجرون جو جنون جو ہے جنون کی حالت جس پر وہ پاگلپن جس پر آ جائے فرمایا اس سے شریعت اڑ جاتی ہے اور تیسرا جو سویا وہا ہے سوتے والے آدمی کے اوپر شریعت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے تو باسون بچہ جب تک کہ بالے نہ ہو جائے سونے والے جب تک جاگ نہ جائے اور مجرون پاگل جب تک کہ درست نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر شریعت کے آقام نہیں ہیں فرمایا کہ ایسا شخص جو ڈپکی لگاتا ہے نہر میں اور دو تین مرتبہ ڈپکیاں لگاتا ہے پھر بھی اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں نہایا نہیں ہوں میرا سر ابھی تک گیلا نہیں ہے سوکا ہے تو پھر پاگل ہی ہے وہ مجرون ہی ہے لہٰذا اس پر نماز ہی نہیں ہے لہٰذا اس کی چاہیے نماز چھوڑ دے تو یہ شخص جو ہے جو تین مرتبہ ڈپکیاں لگا کے بھی کہتا ہے مجرون ایسا لگتا ہے میں نے سر نہیں دویا تو فرمایا اس کو میں پاگل ہی کہہ سکتا ہوں تو یہ ایک لطیفے کی بات تھی تو کہا کہ اس انداز سے آپ نے اس کو جواب دیا تو حقیقت بھی ہے کہ بس اوقات لوگ ہوتے ہیں وساویس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اس وسوسے کو وہ اتنا قوی سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی میں نے وضو نہیں کیا وہ بار بار ہاتھ ہی دھوتے رہتے ہیں ایسے لگتا ہے اب ناپاکی لگی بار بار مو ہی دھوتے رہتے ہیں ایسے لگتا ہے مو نہیں دھویا کپڑا بار بار دھوتے رہتے ہیں تو ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے اوپر جو پاگلپن کا اٹیک ہے لہذا ان کو اپنے جنون کی اصلاح کرنی چاہیے اور جو شریعت کے قائدے کے مطابق آپ نے جب ڈوبکی لگائی آپ نے نالیا دھو لیا اس کے بعد آپ پاک ہیں اب آپ زیادہ وسوس سے نہ کریں اللہ تبارک و تعالی جو آپ قبول کرنے والے ہیں تو یہ فقہ اسلام جی اس طرح کے واقعات جب ان کے سامنے آتے ہیں ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ واقعی زندگی کے خطوط کیا ہونے چاہیے انسان کو وسوسی نہیں ہونا چاہیے اور وسوسی جب ہو جاتا ہے تو بھی مومن مسلمان سوائے اس کے پریشان ہوتا ہے اپنی عبادات کو ضائع کرتا ہے اس کا کوئی نفع نہیں ہے